گوڈیبننگ دوستو میں ہوں آپ کا دوست اور ہوشت آزاد کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے دیوالی ٹھیک ٹھیک گزری ہوگی سبوں کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے برڈز کا 26 ڈیز ہے اور برڈز سارے ٹھیک ٹھیک ہیں آج سیکنڈے ہم لوگوں نے سوپر کوکس چلایا تھا اور کل لاسٹ ایک اور چلائیں گے سوپر کوکس کا ایک لٹر ایک گرام میں کر کے تو تین دن کا کورس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو تینوں شیڈ میں میں نے چلایا ہے اس شیڈ میں اور وہ شیڈ میں اور اس کے بعد ایک شیڈ ہے اس میں تینوں شیڈ میں ہم نے چلایا ہے تو ڈروپنگ تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ایک دو جو مجھے بلڈ دیکھا تھا بلڈ ڈروپنگ جو ہوا تھا لاسٹ والے شیڈ میں ادھر میں وہ بھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ میں نے بہت دیکھ ٹائم دیا آدھا ایک گھنٹہ میں گھوم گھوم کے شیڈ میں دیکھا تھا سبی کو لیکن ویسا کہ ہی کوئی پرابلم نہیں ہے باڈی ویٹ بھی ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے آج میں نے باڈی ویٹ کیا تھا تو چار پیس میں ہمارا آیا تھا چھے کلو چار سو گرام کے آس پاس میں تو باڈی ویٹ تو ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے ٹھیک ٹھاک کیا اچھا جا رہا ہے جو باڈی ویٹ ہونا چاہیے تھا آپ کا اس میں مطلب بک کے حساب سے زیادہ جا رہا ہے فیڈ کا آج میں نے سارا فیڈ جتنا بھی ہے فیڈر سب کا فیڈ ڈرائی کر کے سب کے فیڈر کی صفائی ہوئی ہے تینوں شیڈ میں پلس ریکنگ کنٹینیو ہوا ہے وہ جو برش کٹر میں نے لائیا ہے برش کٹر سے ریکنگ کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں برڈ چاروں سائیڈ گھوم گھوم کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے سب ٹھیک ہے بہت سارے دوست میرے بول رہے تھے کہ آپ پردہ زیادہ اوپر تک کر رہے ہیں پردہ گیچنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے پردہ ڈالا ہوا ہے اوپر سے دو فیڈ جیسا کھول کے رکھا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تھنڈ بہت آدھا ہے اور ہوا چلتا ہے تو ہاف لگانے سے بھی چلے گا لیکن میں دھیرے دھیرے پردہ کو نیچے کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور جب سب میرا ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے لیٹر خراب نہیں ہو رہا ہے حالکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پردہ زیادہ اوپر تک لگا کے پیک کر کے رکھیں گے تو آمونیا گیس اندر جنریٹ ہوتا ہے جس کے وجہ سے پرابلم ہوگا لیکن میرا فارم میں میں ابھی بھی گھوم رہا ہوں پردہ کے بعد بھی گیس جنریٹ نہیں ہو رہا کیونکہ جب سے میں نے مشین سے ریکنگ کرنا شروع کیا ہے تو گیس بہت ازلی نکل جاتا ہے اور وہ سامنے تین وینڈو ہے اس سائیڈ میں تین وینڈو ہے پلس یہ ہے اور جب میں ریکنگ کرتا ہوں تو ریکنگ کے وقت میں سٹینڈ فینڈ لگا کے رکھتا ہوں تاکہ جو بھی گیس جنریٹ ہو وہ سائیڈ میں نکل جائے میرا فیچر میں پلان ہے کہ مطلب ایک سپین کے بیچ میں یہاں اس سائیڈ ہر سپین کے بیچ میں یہاں وہاں اس کے بعد تو آلٹرنیٹ دونوں سائیڈ مطلب ایک اس میں ایک اس میں ایک اس میں کر کے میں آزاست فینڈ ڈال دوں گا تاکہ جب کبھی بھی آپ کا جب ہوا نہیں چل رہا ہو یا موسم تھوڑا سا خوشک خوشک ٹائپ کا ہو جب وینٹیلیشن نہیں ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوگا وہ امونیا گیس کو گھیج کے باہر کر دے گا اور اس کا ہائیڈ میں زیادہ نہیں دوں گا یہاں سے دو فٹ کی ہائیڈ پہ ہی دوں گا اور اس کو باہر سے جال سے پیک کر دوں گا تاکہ برٹس اس میں اڑھ کے لگے تو وہ پروگرام ہے لیکن ابھی تھنڈے میں اس کی ضرورت نہیں ہے تھنڈی کے بعد میں کوشش کروں گا کہ وہ لگاؤں میں نے کچھ ایز آسٹ فین مگا کے رکھا ہوا بھی ہے قریب بارہ پندرہ پیس ہے تو ایک شیڈ میں مجھے دس پیس لگ رہے ہیں تو دس پیس لگاؤں گا ایک میں اور ادھر لگاؤں گا اور ایک دو سیلنگ فین بھی سوچ رہا ہوں یا تو میں ایز آسٹ لگاؤں گا یا سیلنگ لگاؤں گا اگر جس شیڈ میں سیلنگ لگاؤں گا اس میں ایز آسٹ فین نہیں دوں گا کیونکہ table fan تو ہمارے پاس ہے ہی مطلب پہ digital fan جو فراتا آتا ہے فراتا والا fan ہے ہمارے پاس تو جیسے ان سب جگہوں پہ جیسے starting position ہے تو یہاں ایک دو میں ceiling fan ڈالوں گا کیونکہ ceiling fan بھی ضروری ہے وہ اوپر کا جو ہوا ہے وہ نیچے ڈالتا ہے اور نیچے exhaust ہوگا تو وہ گھیچ کے باہر کر دے گا تو اس سے تھوڑا سا birds کو relaxation مل جائے گا تو ٹھنڈ کے لیے تو کوئی problem نہیں ہے یہ problem شروع ہوتا ہے آپ کا اپریل سے اپریل سے لے کر کے آپ کا سپٹمبر تک کے موسم میں آپ کو بہت سارا management کرنا پڑتا ہے تھنڈ کے موسم میں زیادہ management کی ضرورت نہیں ہے اس میں تھوڑا سا کرنے سے آپ کا birds کا ٹھیک ٹھیک مداتا ہے جیسے کہ ابھی آپ سارے فارم میں دیکھیں گے کہ bird کا growth ٹھیک ہوگا سب birds جتنے بھی ہوں گے سب overweight ہوں گے دوسرا چیز کی company نے ابھی جیسے انڈین market میں soya بھی آ چکا ہے بیچ میں soya کا shortage تھا جس کے وجہ سے feed میں ان لوگوں کے soya کم آ رہا تھا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ feed سگنا کا ہی feed ہے تو اس کے وجہ سے بھی problem ہو رہا تھا کہ birds کا weight کم آ رہا تھا لیکن ابھی باہر سے import ہو کے انڈیا میں soya آ چکا ہے market میں جس کے وجہ سے ابھی سارے feed میں soya ٹھیک ٹھیک تھک آنا شروع ہو گیا جو soya کا percentage ہوتا ہے جتنا protein کا percentage ہونا چاہیے indian soya میں جتنا protein کا percentage ہائی ہوتا ہے وہ import کیا ہوا والے میں soya کا percentage تھوڑا سا کم ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ market میں feed کا rate بھی دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے تو اس لئے جب feed اچھا ملے گا تو birds automatically grow کریں گے ہی اور howards میں کیا ہے کہ آپ اسٹارٹنگ میں اگر howards کے چکس میں تھوڑا سا دھیان دے دیں گے تو بعد میں آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے ہاں اس کا main آپ کو اس کے lose dropping پر دھیان رکھنا ہے کسی بھی حال میں lose dropping نہ ہو اگر lose dropping ہونا شروع ہو گیا تو feed birds کو سمالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو دوستو howards cob کے بنسبت ابھی تو سارے بچ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے میرے بغل میں ایک فارم ہے یہاں پہ half kilometer وہاں پہ ان لوگوں نے cob 400 ڈالا ہے تو ان کا بھی میں ایک روز فارم پہ گیا ہوا تھا تو وہاں بھی same position ہے جتنا wait انہوں نے مجھ سے چار روز آگے ڈالا ہے اور چار روز پیچھے میں نے howards کا چکس ڈالا ہے تو ان کا میں کل weight دیکھ رہا تھا تو ان کا weight آیا تھا ایک کلو دو سو گرام جبکہ میرے سے چار روز آگے ڈالے ہیں اور میرا weight تو آپ لوگوں کے سامنے میں نے weight کر دیا ہے آج کا بھی weight میں نے باپ کو بتا دیا کہ چار birds میں نے لیے تھے جس میں سے وہ actually نہیں مان سکتا کیونکہ اس میں سے دو birds برے میں نے اٹھائے تھے تو چھے کلو چار سو گرام آیا تھا پھر بھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوب سے بھی اچھا result مجھے howards میں مل رہا ہے تو وہ آپ کے management پر depend کرتا ہے چکس کوئی بھی ہو کسی میں سہولت ہوتا ہے کوب میں تھوڑا سا سہولت ہے اس میں آپ care کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ لیکن howards میں تھوڑا سا care کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو benefit تو ملے گا ہی خیر بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے میں یہ بتا دوں کہ یہ جیسے فیڈر لگا ہوا ہے تو فیڈر کا size بھی up and down اسی حساب سے کرے کہ چکس بیٹ کے آپ کا feed intake نہ کرے اگر بیٹ کے feed intake کرتا ہے تو وہ آپ کا آگے جا کے mortality ہونا ہے 100% ہونا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میرا آزمایا ہوا ہے کہ اگر چکس بیٹ کے feed intake کر رہے ہیں تو وہ آگے جا کے mortality ہونا ہے وہ symptom ہے اس کا اب technical reason کیا ہے اتنا مجھے پتا نہیں لیکن یہ چیز مجھے سگنا کے منیجر نے بھی confirm کیا کہ فیڈر کا height آپ اتنا ہی رکھیں کہ چکس کھڑے ہو کے کھائیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جتنا بھی فیڈر ہے ہمارا سب میں اسی height سے میں نے رکھا ہوا ہے کہ بیٹ کے کوئی بھی چکس کھانا نہ کھا پائے اور جو بھی feed intake کرے کھڑے 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 اگر آپ کا رسی کوئی ویسا خراب ہو گیا ہے تو آپ immediately اس کو change کر کے اس type سے کر لیں بہت سارا ہوتا ہے کہ یہ جو sleeve ہوتا ہے یہ والا یہ خراب ہو جانے کے وجہ سے direct feeder آپ کا نیچے liter پہ چلا جاتا ریسٹ کرتا ہے تو وہ چیز آپ دھیان رکھیں اس کو proper way میں ٹھیک رکھیں اگر بائیدی وہ خراب ہو گیا ہے تو آپ اس کو round کر کے دو گارٹ ڈال دیں جس کے وجہ سے مطلب اس پوزیشن پہ آکے اٹک جائے گا تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ سب چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو فیچرز میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور اس بار امید کر رہا ہوں کہ میرا lot بہت اچھا جائے گا اور آپ لوگ سے بھی ہے کہ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ lot ٹھیک ٹک جائے کیونکہ last lot میں بہت زیادہ میں نے loss سہا ہے تو اس بار امید کرتا ہوں کہ میرا ٹھیک ٹھاک جائے تو ٹھیک ہے دوستو پھر اسی کے ساتھ اب ویڈیو close کرتا ہوں کیونکہ زیادہ لمبا ویڈیو بنانا دیقت ہے دیقت مجھے نہیں ہے دیکھنے والوں کو دیقت ہوگا تو کل کا topic پھر کل decide کرتا ہوں اور کل پھر سے ویڈیو بناتا ہوں اوکے دوستو گوڈنیٹ